کیسے آپ سب بہت بڑیا میں بہت دن سے بلوگ بنا تو رہا تھا لیکن میں اس کو ڈیٹ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں نے جب گوپرو لیا تھا تو میرے پاس لیپ ٹوپ نہیں تھا تو میں ڈیٹ نہیں کر پا رہا تھا اور میں نے لیپ ٹوپ لے لیا ہے اس کے علاوہ میرا پٹنا میں ایک روم تھا اور ایک چینٹا پرنی ہمچل پردیس میں تھا میں نے اس دونوں روم کو کھالی کر کے کچھے لوکیشن پر روم لیا ہے اور اب یہی سے میرا ایک آفیس ہے جو کی بسٹرن کے پاس ہے اور میرا روم میرے پیچھے روم سے باہر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سامنے یہ پہاڑی پہاڑی کا بیو سامنے یہ لوکیشن بہت ہی سندر جہاں پہ میرے کو روم ملائے اور نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پانی جو کی ندی گلیشیر کا بھاکی آ رہا ہے اور یہ جا رہا ہے اور یہ سامنے بھی پہاڑی کا بھیو ہے اور یہ میرا روم ہے لیپٹوپ بھی آ چکا ہے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی تو میں روم شیفٹ کے ہوئے پندرہ دین ہوئے ہیں اور یہ میرا کھڑگی سے باہر کا پہاڑی کا بھیو اور اس کے علاوہ ہم کو کیچن بھی ہے اس کے علاوہ میرا کھیچن بھی ہے یہ میرا کھیچن ہے ابھی میرا روم شیفٹ ہوئے زیادہ نہیں ہوا تبھی ٹائم لگے گا اس سب کو سیٹنگ کرنے میں اور یہ ہمارا نہانے کے لیے اور ٹوائلٹ کے لیے تو باہر ہی رہتا ہے کیونکہ ایم آچال میں جیادہ تر روم جو رہتے ہیں اس پر ٹوائلٹ اٹیچ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اس میں لائے گا اس کے وجہ سے اس کو باہر ہی رکھا جاتا ہے اور اب یہاں سے میرا ٹور رہے گا الگ الگ جگہ کا میں یہی سے پلاننگ کروں گا اور یہی سے ہی ایم آچال کے الگ لوکیشن اس کے علاوہ جہاں کا بھی میرا سین بنے گا تو اسی میں ہم لوگ گھومیں گے اور ایڈیٹ کریں گے سب تو بہت دین سے بہت دین سے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا تو آج فائنلی ویڈیو بنا رہا اور یہ دیکھیں یہ میرے کھڑکی سے باہر کے نجارہ اس سامنے پہاڑی اور ادھر سے ہی دیکھیں ایک بس آئی ہے ابھی جو جا رہی ہے بس ٹرینڈ کے طرف اور اس سامنے بہت اچھا پہاڑی کا بھی ہو اس روم کا لینے کا ایک یہ روم لینے کا ایک خاص لیجن یہ بھی تھا کہ ایک سامنے پاڑ جو کہ ہم کو اسپائر کرتا ہے کہ کتنا بھی مشکل ہو جائے مشکل راستے میں کتنا بھی مشکل آئے لیکن ڈٹے رہنا ہے اور یہ جو نیچے یہ جو نیچے ندی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو انسپائر کرے گا کہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا ہے تو بہت کچھ سوچ کر کے ایک روم میں نے پسند کیایا اور بہت بڑیا روم ہے اس کھڑکی کے باہر سے آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا بہترین پارڑوں کنا جا رہا اور یہاں سامتی ہے کوئی سوڑ سرابہ نہیں ہے تو یہاں سے کام آگے بڑیا رہے گا آگے تو یہ میرا لیکٹو پا چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے میموری کارٹ پڑے ہیں سب کو ایڈیٹنگ کرنا ہے ایڈیٹنگ کرنا باقی ہے اور میرے گوپرو میں 128GB مموری کارٹ لگا ہوا ہے میرے فون میں 128GB مموری کارٹ لگا ہے بہت سارا ویڈیو بہت دین کا رکھا ہوا ہے جو کہ میں پچھلے 8-10 مہنے سے ایڈیٹنگ نہیں کر پایا ہوں تو اس کو ایڈیٹنگ کروں گا یا تو یا تو پھر نیا نیا بلوگ بناوں گا اس کو ایڈیٹ کر کے ڈالتا جاؤں گا تو جتنا دن لیٹ ہوا کیونکہ میرے پاس ایڈیٹنگ کیلئے سادن نہیں تھا آپ میرے پاس ریگولر ایڈیٹ ہوگا اور ریگولر میں ویڈیو ڈالتا رہوں گا آپ بنے رہی ہے ہمارے بلوگ میں ڈیڑھ سارا پیار دیجئے آپ میرے جو پیچھے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اسی بیلڈنگ میں میرا روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پارڈی کتنا اچھا بھیو ہے اور ابھی میں مارکٹ جا رہا ہوں کارڈ ڈیٹر کھرنے کے لیے کیونکہ میرا میموری کارڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے ساید لیپٹوپ میں کارڈ ڈیٹر کے جوج پڑے گا تو ابھی مارکٹ کے اور جاتے ہوئے وہ جو سامنے والی بس جا رہی ہے اس طرف ہمارے دوست کا گاؤں ہے انی یا رامپور کے لیے راستہ چلی جاتی ہے اور جدر سے میں آ رہا ہوں یہ راستہ جنجیلی ہوتے ہوئے مانڈی کے اور جا رہی ہے یہ ٹرک مانڈی کے طرف جا رہی ہے یہ در سے راستہ ہے اور میں ابھی مارکٹ جا رہا ہوں یہ جو اوپر کی روڈ گئی ہے یہ جائے گی ہمارے بس چند کی طرف اور دیکھئے کتنا سندر والا پلیس ہے جہاں پر اب دوچے ہوچے پیٹ جا رہا ہوں ابھی ایک مینہ کے اندر ہی برف بڑی یہاں پر چالو ہو جائے گی اور میں ابھی بسٹرن جا رہا ہوں تو چلیے چلتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنا میرا وہیں پر صوف ہے یہاں پر میں آفیس بناوں گا اور وہاں سے پھر میں ابھی روم پہ آؤں گا آپ کا کارڈیٹر کھٹنے کے بعد چلیے دوستے بھی ملتے ہیں آپ کو اگر ہوگا تو آج ہی صوف دکھا دیں گے ریکارڈ کر کرنے نیکس دن بلاؤں گا صوف کا فیڈیو تو چلیے چلتے ہیں یہ سب ہی گاؤں کا علاقہ ہے یہاں پورا سانتی رہتا ہے ایسے ہی جگہ چاہیے تھا میرے کا کوئی منتاز رانے کے لئے یہ چھتری مارکٹ چھتری مارکٹ کا بھیو ہے یہ چھتا سا ہی چھتا سا گاؤں کسی میں چھتا سا ایک مارکٹ ہے اور اسی مارکٹ میں بسٹن کے اچھک اوپر دلے پر میرا بھی دکان ہے چلیے میں آپ کو وہاں تک لے کے چل دوں گا اور دیکھیں سامنے پارڈی کا کتنا زندر بھی ہوئے ابھی ہم اپنے دوست سے ملیں گے دکان پر جائیں گے کل ہو سکتا ہے تو کل میں رامپوٹ جاؤں گا تو میں ایک دن بوڈی اکرمٹلائز ہونے کے لئے یہاں پر رکھا تھا کیونکہ جب ہم نیچے سے اوپر آتے ہیں تو برخ فیلا کی لکھائے میں شریر کو انروپ دھالنے کے لئے ٹائم دینا بڑھتا ہے چونکہ میں پہاڑ ہی نہیں ہوں تو میرے کو بوڈی اکرمٹلائز ہونے میں کم سے ایک دو دو دن لگے گا تو پھر کل میں یہاں سے نکلوں گا رامپوٹ کے لئے اور یہی پر میرا جو سامنے اور گلڈنگ دیکھ رہے اسی میں ہمارا صوف ہے چلیے چلتے ہیں اور ہم دکان پر جائیں گے دکان پر کھلیں گے تو پھر جھاڑ ہو لگائیں گے اسی پر آفیس بناوں گا میں چلیے 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 چ اور یہ اسی میں نے شکائنڈ ٹور پر اپنے دکان ہے جا میں نے لی ہے اور کانا سے دیکھے سامنے پاڑیے کا بہت سلور بیو بچھوڑا تھا مارکت اور یہی میرا دکان ہے اور یہ میرا دوست کا دکان ہے پورا دیکھو موپلی کھا رہا ہو کان چلا میرے دکان کے سٹوگا ساتھ میں یہ دکان ہے یہ میرے دوست کا دکان ہے اس میں یہاں کچھ مومو اور سوپ اور اس کے لابا پراتھا اور راتھا جو لوگ یہاں پسند کرتے ہیں وہ بناتا ہے اور یہ سامنے بسٹرنڈ ہے اور یہ جو دکان دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ دکان ہمارا ہے جس کو میں آفیس بناوں گا اور اب دیکھ سکتے ہیں یہاں میرا پوسٹر بھی لگا ہوا ٹیٹو یہ میرا ٹیٹو کا پوسٹر لگا ہوا اور یہاں سے دیکھیں چھتری سے سامنے پہاڑی کا سندر سا دھو ابھی تو برباری نہیں ہو رہی ہے لیکن برباری ایک مہنے کے بعد ہونے لگے گی اور موسم ابھی بھی تھنڈا ہے لیکن اور بھی زیادہ تھنڈ ہو جائے گا اور آج رات تک سائد میرا بوڈی ایکنپلائز ہو جائے تو کل میں یہاں سے رامپور کے لئے نکلوں گا اور دو چار پاندین تک رامپور رہنے کے بعد بھی باپس ہوں گا پھر آگے جو نیکسٹ بک بناوں گا اسے ہی چلتا رہے گا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اور یہ رہا ہے میرا دکان کا دکان میں بھی سمان سب ادھر میرا دوست کا سمان پڑھا ہوا ہے یہ سب میرا سمان ہے ٹیٹو بنانے کا اور یہ سامنے پارڑ کا دکان میں بھی سمان سب ٹیٹو بنانے کا سمان سب